یہ کہ لیڈر بڑھا ہوتا ہے اس پہ آپ کا کیا کہہ لگے میں اتا رہا ہے صرف میں ایک جملہ بولنا چاہوں گا کہ ترین صاحب کے گروپ سے سرکار کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے بزدار صاحب چیف انسٹر ہیں اور اللہ تعالی نے جب تک ان کو عزت دی ہے وہ ضرور رہیں گے اور یہ چیزیں بہت عارضی ہوتی ہیں کبھی بھی کوئی بھی تاہیات اقتدار کے لیے دائمی اقتدار صرف اللہ تعالی کا ہے اگر عمران خان کو کسی سے خطرہ ہے تو فیصل واتا جیسے فضول اور گھٹیا انسانوں کا ہے جس کو چھوٹے پڑھنے چاہیے اور میں حیران ہوں کوئی اس کو ابھی تک جھوٹے کیوں نہیں پڑھے وہ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ ضرور عمران خان کی کشتی ڈبونے کے اندر ایک بڑا ایک بہت ایک سیلینٹ کردار ادا کرے گا ترین نہیں کرے گا بہت شکریہ میں آپ کو ایک سیریس لوٹ ایک اور میں آپ سے بات شیف کروں جب میں لوگ سکول ہوتے تھے نا آپ لوگ بھی سکول میں ہوتے ہیں یہ سکول کی اسمبلی ہوتی ہے اس میں قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے پھر قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے قومی ترانہ گایا جاتا ہے تو چھوٹے ہوتے تھے تو قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی جاتی تھی جس میں اللہ تعالیٰ معاف کرے کمی بیشی کو اس کا ترجمہ یا مفہوم کچھ اس قسم کا تھا کہ جو چیز اللہ نے تمہیں دینی ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا اور جو چیز اس نے تم سے روک کے رکھنیاں کوئی تمہیں دے نہیں سکتا تو ان چیزوں کے اوپر زیادہ پریشان ہونے کے لیے اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ تمہارے لیے پورا ہوگا آپ فیلسی بڑا کو کسی خطرہ کراتے ہیں میں نے جو گزارش کرنی تھی میں نے کر دی ہے جس کا کوئی سٹیک نہ ہو جس کا کچھ دعاو پر نہ لگا ہو اس سے آپ جو مرضی کمنٹری گرار ہیں جس نے نہ لوگوں میں جانا ہو نہ لوگوں کے مسئلے حال کرنے ہو نہ لوگوں کے درد کا پتہ ہو نہ لینیوں نہ دینیوں اس سے آپ چاہے پورا ملک ختم کرواتے ہیں